فیصل محمد جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں بگڑتی جا رہی ہے کل کے وی لاغ میں ہم نے آپ کو ہتایا تھا اور بعد میں ہم نے چیوٹ بھی کیا تھا میں نے کہ اسی بچ اس وقت قاضی فائزیسہ صاحب کا جو کل کا فیصلہ آئے تھا میں نے کہا تھا یہ انتہائی متنازہ ہے اور یہ جو ہے معاملات کو خراب کرے گا اور وہ اہم کیس جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک عوام کے مستقبل کے حوالے سے ہے اس کو یہ درہم بھرم کر دے گا اس سچ وہی ہوا اور آج صبح آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا اچھا اب ایک چیز تو یہ ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ نے دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا ہے سینٹ نے سپریم کورٹ کے پروسیجر بل کو نارمل جب ہوتا ہے کہ بل بنتا ہے تو اس کو قائمہ کمیٹی کے سپرت کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو بھی اس کی نوک پلک سماری جائے گیا اس کے اوپر مزید اگر کوئی ڈسکشن اگر ہو سکتا ہو بہتر کرنے کے لئے لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ اس کو فوری طور پر منظور کر لیا گیا بغیر قائمہ کمیٹی کے جلد بازی کے اندر اور اسے ڈائریک سینٹ نے منظور کر لیا گیا اور اس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ حق میں جو ہے اس کی غالباً شاید سکسٹی ووٹ آئے ہیں یا اور مخالفت میں شاید اٹھارہ یا انیس لگ بھگ کچھ مجھے ایسی بتایا گیا ہے کہ وہ آئے تھے تو بہرحال یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقصانات جو ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں آج قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا چھوڑنے کے لئے کیونکہ اگر صوبائی اسمبلی بھی آگے جو ہوتی عمران خان کی تو سینٹ کے اندر بھی صوبائی اسمبلی کے حوالے سے جو بھی تھے ان کے سینٹ جو ہے ممبران برقرار ہوتے اور قومی اسمبلی کے اگر ہوتی تو قومی اسمبلی کے اندر بھی بڑا مسئلہ جو ہے ان کو اتنا نہیں ہوتا تو یہ دراصل اب آپ دیکھیں کہ جو قومی اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا اور جو صوبائی اسمبلی سے باہر نکلنے کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ کتنے زیادہ خطرناک عمران خان کے لئے ہو رہے ہیں آج عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کہی ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں توڑنے سے پہلے کچھ آئینی ماہرین سے مشورہ کیا تھا پتہ نہیں کون سے آئینی ماہرین سے انہوں نے مشورہ کیا تھا شاید غالباً فروغ نصیم جیسے آئینی ماہرین ان کے گرد بہت ہیں میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ ان کے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے ذرا بچے ماں سوائے بابر ایوان کے میں گیارنٹیز نام لے کر کہہ رہا ہوں باقی جو ان کے گرد جو ہے تھوڑا سے ماہرین ہے یا پھر وہ ایک ایک اور ہیں ازر کم شاید ہے ازر میں نام بھی یاد نہیں آ رہے گئے ازر ازر صدیق ایکزیکٹ لی ازر صدیق صاحب وہ بلکل صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے پاس آئینی ماہرین ہیں تو وہ آئینی ماہرین بس اسی طرحی ہیں جیسے کہ فروغ نصیم صاحب تھے اور مجھے دیکھی ان چیزوں کا پتہ تھا مطلب میں یہ نہیں کہ آپ میرے ٹیوٹر کو فالو اپ کرتے ہیں جو لوگ اور جو میرے اخبارات میں بیانات پڑھتے ہیں یا صحافی جو پاکستان کے اندر بھی چند ہے پاکستان سے بھار بھی ہیں ان کو پتا کہ میری اخباری بیانات آج بھی ثبوت کے طور پر موجود ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ایس ڈی ایم سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک کو دباؤ میں لیا جائے گا عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے اس لئے آپ برائے کرم اسیمبلیوں سے استیفہ نہ دیں اگر آپ اسیمبلیوں سے استیفہ دیں گے تو جو آپ کے جو ممبر ہیں ان کو جو تھوڑا بہت پریولیج حاصل ہے یہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے نا حکومت کے ہاتھ کھل جائیں گے اور اج آپ دیکھ لیں کہ وہ ہی ہو رہا ہے اور آج وہ بن گیا ہے کیا کہتے ہیں سوموٹ کیا کہتے ہیں وہ جی آئی ٹی بن گئی ہے اور جی آئی ٹی میں کہا گیا اس نے آپ سب کو کہایا گیا کہ آپ آ جائیے اور آ کے ان کو بلائے جا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں ایک دہشت گردی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں چونکہ بنیادی طور پر ہمیں پتا تھا اور میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ جو کچھ یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے یہ پاکستان سے باہر سے ہوتا ہے لیکن لوگ ماننے کے لئے تیاری لوگوں کی بس سوئی جو ہے نا کہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھئی اسٹیبلشمنٹ ٹول ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ ٹول ہے آپ اصل میں ان لوگوں کو پہچانے جو کام کروارہا ہے مین اور جن کے ذریعے کام ہو رہا جو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تین فیکٹر ہیں ایک وہ جو آرڈر دیتا ہے پولیسی بناتا ہے ایک وہ جس کے ذریعے مطلب جو پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرائی جاتا ہے زور کے ساتھ اور تیسرا الیمنٹ وہ ہے جو کہ پولیسی مطلب بناتا ہے اور جو یوز ہوتا ہے یعنی میری مرات اس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں پیچھے کون ہیں ان دو کو چھوڑ دیں جو پہلے سامنے ہیں نا اس کو آپ گرائیں لوگوں نے آج تک پی ڈی ایم کے کسی بھی لیڈر کو یہ بدونوان چور جن کو کہ عمران خان نے جن کے چہرے دنیا کے سامنے لائے تھے ان کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں کی تو آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ جو کل اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے ہیں جو سارے معاملات ہوئے یہ کون کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کہ ان کے پیچھے کون ہے اگر یہ نہ ہو اگر انہی کے اگر ان کو اگر آپ وائپ آؤٹ کر دیں نکال کے ان کا روڈوں پہ چلنا اگر بلکل گھروں سے نکلنا کر عوام مشکل کر دیں کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے نا یہ کوئی دھمکی نہیں دیرہ میں کیونکہ عوام کا تو یہ عوام کے مستقبل کو یہ تاریخ کر رہے ہیں تو اگر عوام ان کے گھروں سے نکلنے اور اسمبلیوں سے جانے تک کی اگر مسئلہ بنا دیا ہے اور ان کو گھر سے نکلنا یہ کرکا مسئلہ میں ہے تو مجھے بتائیے اسمبلی میں بل کون پاس کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ آکر بیٹھے گی یا خود مغرب کے آکر جو سینیٹرز آکر بیٹھیں گے اوویسلی ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ جو ہے اس لیے بار بار میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اگر جب آپ کے گرد اگر جب ایک بیٹل فیلڈ ہوتی ہے نا تو بیٹل کے اندر سب سے پہلے دستے کے اوپر جو ہے آپ جو ہے اس کے اوپر جو حرابل دستہ ہوتا ہے نا اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حرابل دستے کو چھوڑ کے آپ پیچھے سے جو ہے جنگ کے بگل بجاتے رہے کہ جناب اس کے پیچھے تو جناب وہ شیرشاہ سوری کی فوج ہے وہ کا شیرشاہ سوری پیچھے لیکن آپ آگے جو دیکھیں جو پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے سومنات کا قلعہ پہلے اس کو تو گرا ہے نا آپ جس نے آپ کے لئے مصیبتیں پیدا کی ہیں تو یہ بنیادی طور پر میں نے اپنے ذرا الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اچھا اب اس میں دیکھئے کوئی دور آئی نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ لیکن الحمدللہ میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں آئین کو پاکستان کی شیاست میں رہا بھی ہوں الحمدللہ تجزیہ نگاری بھی اب شروع کیے آپ کی دعاوں سے لیکن اس سے پولٹیکل کے حوالے سے اور ڈپلومیٹک میں بھی میرے تھوڑا بہت کیریئر رہا ہے تو میں اس بات کے اندر بار ہای کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آئین سے ماورہ ہو رہا ہے اس میں کوئی اس کے اندر کچھ بھی وہ نہیں ہے اس میں کوئی اگر ذرا بھی آپ شک کہنا ہے کہ اس طرح یہ جتنی میم میں اور جو چو چیزیں نکالی جاری ہیں یہ سب آئین سے ماورہ ہیں اور قانون کے خلاف ہیں یہ پاکستان کے لیے اتنا غلط ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی زمانے کے اندر یہ کہا جاتا تھا ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں پتہ سے اشاروں میں آپ سمجھئے گا کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر پاکستان سے سی پیک مثال دیتے تھے ہوں سی پیک کی اگر کوئی بات ہوتی تھی لوگ کہتے تھے بھئی ہمیں گورنمنٹ کے اوپر بروسہ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ تو آگے پیچھو جاتی ہے پولٹیشن بھی ان کو پتا ہے بدونوان ہے تو لوگ کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم ان سے گیرنٹی لے لیتے ہیں تو اب وہ کسی زمانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو گیرنٹی ہے نا وہ ایک ویلڈ گیرنٹی ہوا کرتی تھی لیکن جب سے جو باجوہ صاحب نے آکے جو کام دکھایا چلتے مغرب کے کہنے پہ جو اٹھا کے جو پلٹی ہے نا سارا جو شترنج کا گیم جو پلٹا ہے تو اس کی وجہ سے اب جو بین الاقوامی جو دوست ممالک ہیں نا وہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تھوڑا سے مشکوک ہوتے آ رہے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں میں حقیقتا بتا رہا ہوں تو یہ اس لئے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ اگر مغرب کی خواہش کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور یا کسی کی خواہش میں کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دل بڑا کرنا ہوگا دیکھئے فوج کے حوالے سے اچھا ایک بات یہ بتا دو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوج نہیں ہوتی اور بہت سارے اندارے ہوتے ہیں تو جب پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں مستقبل کے تو اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے قطع نظر کہ کوئی عمران سے غلطی ہوئی عمران نے کچھ تھوڑا تھا غلط ایکشن لے لیا یا میس گائیڈ کر دیئے گئے تھوڑا سے ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی تو ہوتی ہیں بہت لوگ میس گائیڈ ہوئے ہیں لیکن جو کچھ عمران خان نے اگر تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر بولا ہوا تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بول چکے ہیں کر چکے ہیں اور سٹیل بلکہ کر رہے ہیں سٹیل دیار بیزی سمجھ گئے یہ تو ایک دورخی تلوار ہے مسلم لیگ نواز لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ایک طرف وہ ایک سائٹ سے وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والی وہ ان کی پولیسی ہے اسٹیل ابھی بھی کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ لوگ سوموٹو کے حوالے سے بہتے ہیں کہ سوموٹو کا جو قانون ہے انہیں جو ون ایٹی فور کے حوالے سے جس میں کہ کل قاضی صاحب نے ہمارے قاضی صاحب نے میں نام نہیں لے رہا وہ قاضی تو آپ کو تھا قاضی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی قاضی ہو سکتا ہے ہر انصاف کرنے والا قاضی ہوتا ہے تو وہ قاضی صاحب جو تھے انہوں نے جو ایک منصف کے طور پر قاضی انہیں خود اپنے قاضیوں کا جو ہے نا مطلب ان کی پیٹ میں چھرہ خوب دیا کیا کیا انہوں نے کل یہ جو کام انہوں نے کیا جب پتا تھا ایک قاضی کو کہ دوسرے جو چند قاضی ہیں وہ عوام کے مستقبل کا اہم کیس لڑ رہے ہیں تو کل وہ جو قاضی صاحب کی طرف سے کسی قاضی کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت غلط ہے اب آج وہ دیکھیں کہ وہ بینچ ٹوٹ گیا بینچ ٹوٹنے کے بعد اب وہ دوبارہ پھر جو ہے کل دوبارہ مطلب وہ امین صاحب تو جسٹس امین غالباً وہ الہدہ ہو گئے ہیں اب وہ دوبارہ مطلب سماعت اس کی شروع ہوگی تو یہ سارے کے سارے اب یہ سوموٹو کا انہوں نے جو کل گربڑ کیا ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ جو سوموٹو کا جو انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ جو سوموٹو والا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جس خاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہیں آگے جا کے فس وہ بھی نہ جائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو عمران خان کی جو گورنمنٹ گئی تھی وہ بھی غالباً ایک شاید سوموٹو ہی کے چکر میں گئی تھی اگر میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو اگر سوموٹو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے ہی سوموٹو اس سے قبل جو ہے مطلب وہ تو بنیادی طور پر اپنا نواز شریف کو فیور دینے کے لیے کیا ہے نا انہوں نے تو جب انہوں نے یہ فیور دیا کہ جناب سارے صاحبے کا سوموٹو ختم ہو جائیں گے کل ادم ہو جائیں گے تو پھر پھر وہ عمران خان والا بھی سوموٹو کل ادم ہو جائے گا تو یہ ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا مکڑی کا جالا اس کے اندر جو ہے نا یہ قاضی صاحب کو میں بتا دوں پہلے بہت سارے لوگ میرے جو پرانے مطلب بیانات اخبار میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں قاضی صاحب کے حوالے سے ایک بہت اہم مطلب معزز جا جائے میں کسی خلاف باندھ گتا لیکن میرے ایک نکتہ نظر جو ہے بڑا ان کے حوالے سے رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معزز قاضی صاحب جو ہے نا یہ اس وقت بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے نا بہت بری تنا پھس گئے ہیں یہ میرے ان الفاظ کو یاد رکھی گا سمجھ گئے یہ جو میں نے ایک لائن جنے اس کو ذرا یاد رکھی گا فس گئے ہیں بہت بری طریقے سے تو یہ اب ایک صورتحال ہے اور آج یہ ساری کے ساری سادشیں کر رہے ہیں مسلم جیگ نواز کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ کی پی ڈی ایم پوری اس کے اندر شامل ہے آج مولانا فضل الرحمن کی شہباز شریف کی ملقاتیں ہوئی ہیں لنڈن سے بھی بات ہوئی ہے اور عمران خان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے اور پی ڈی ایم کے لیڈروں نے کچھ کی تو ذاتی ملقات ہوئی کچھ کی ٹیلی فون پہ واتس اپ ان کا گروپ ہے میں آپ کو بتایا اس سے بات چیت ہے سب نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو وائپ اپ کرنے سے سیاست کے لیے ان کا وائٹ واش کرنے کے لیے ہم آپ کو پورے طور پر معاون ہم ہیں آپ کے ساتھ ہم پوری یقین دھانی کرائیں گے یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے حالات کے اوپر ان کا اس وقت سب سے بڑا ڈرائنگ روموں میں اور ہر جگہ جو ایک ایشیو ہے وہ ایشیو یہی ہے کہ کس طرح عمران کو وائپ آؤٹ کیا جائے عوام وہاں بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا لوگ پریشان ہو رہے ہیں کوئی بھی عوام کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی اچھا دوسرا اب آپ آئیے تھوڑا سا یہ آج آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑی بات آج میں نے ان کی بات سنیے ساکھ ڈار صاحب کی دیکھئے آئی ایم ایف کے حوالے سے میں بہت پہلے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے جو اب تو خیر میرا رابطہ نہیں ہوا لیکن کچھ ماہ پہلے جب ہم نے رابطے کیے تھے ہم آئی ایم ایف کے لوگوں سے کچھ سے تو ان کا پہلے ہی کہنا تھا کہ جناب پاکستان کی سیچویشن جو ہے بہت ہی انسیٹینٹی ہے یہاں پر اور ہمیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ کچھ پہلے گیرنٹرز ہوتے تھے اب گیرنٹرز کا بھی نہیں پتا کہ وہ کب کس کی تختاب لڑ دیں اور کس وقت کیا ہو جائے تو صورتحال یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے ابھی تک میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ بات دو مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوا آئی ایم ایف کا میں آپ کو طرف کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ آئی ایف کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوگا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس پر میں ایک دفعہ اشارہ کر چکا ہوں آگے میں بات نہیں کروں گا ان کا زور سارا اسی طرف ہے اچھا اب دوسرا وہ کرکٹ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ فیضل صاحب اس پر بات کریں کہ پاکستان کی ٹیم دیکھیں میں بتا ہوں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اب نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ شاید وہ بھی انڈیا نہیں جائے گی کیونکہ وہ کہتنا ٹیچ فور ٹیٹ والی بات ہے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم مطلب گرے پڑے نہیں ہیں لیکن اس بھی جو سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے وہ یہ کہ کل سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کو بتا ہے بنیس پر ٹیوٹ بھی کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو وکیل ہیں آپ کے اپنا اللہ بھلا کرے الیکشن کمیشن کے انہوں نے تو جو تعویلے پیش کی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے جتنا انہوں نے خطرہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کتنی مطلب دہشتگرد کی گردی یہاں پر ہو سکتی ہے اور جو کچھ انہوں نے تصویر کشی کی ہے مندر کشی جو کی ہے وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو انڈیا کے موقف کو بڑی تائیہ وہ ان کی تائید ہوئی ہے کیونکہ وہ جو تھا ان کا جو کرکٹر اس نے بھی کہا اور وہاں کی جو بورٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم صرف اس لیے نہیں بھیج رہے کہ پاکستان کے اندر حالات درست نہیں ہے پاکستان جو ایک سیف کنٹری نہیں ہے سیکیروڈی رسک ہے تو کل جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں ابھی یہ چیز اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ بھی سوچنا ہوگا نجم سیٹی صاحب یہ کہتا رہے لیکن نجم سیٹی صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو پیارے ان کے نواز شریف صاحب ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے کشتی کے اندر راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ذرا کان میں یہ بھی کریں کہ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں پاکستان اپنی عمران خان کی دشمنی کے اندر پورے ریاست کا بیڑا غرق نہ کریں یہ ایک چیز تھی دوسرا آپ کو یہ تھوڑا سا بات بتا دوں کہ وہ جو روس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے خطرناک طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور روس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو کچھ انہوں نے اب کیا ہے جو گولہ بارود انہوں نے دینا شروع کیا ہے اور جو حملے شروع ہیں تو اس کے اوپر روس جاہے پہلے تو بہت زیادہ سٹینڈ کر رہا تھا لیکن اب جیسے جو حالات جو لگ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے سے اس میں تھوڑا سی مجھے بڑھوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ روس نے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو سائیبیریا کا علاقہ ہے وہاں پہ تین ہزار افراد جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈپلائی کر دی ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ ان کا جو اسکندر میزائل ہے اس کو وہ چلانے والے ہیں اور اسکندر میزائل اور یاس میزائل جو ہے ان کو لانچنگ پوائٹ سے علیدہ کر کے ان کو لگا دیا گیا ہے فائر ڈریگر کے اوپر تو یہ ایک انتہائی خطرناک ایک سیچویشن ہے اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یاس میزائل جو ہے وہ سترہ ہزار مطلب میل فی گھنٹے کی رفتار سے وہ اس کی رفتار ہے اور اس کو کوئی بھی جو بھی دیفنس شیلڈ بگا رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتی اور نہ ہی کوئی جو ہے دیفنس میزائل جو ہے اس کو انٹسٹ کر سکتا ہے اور ساتھ اسکندر کے ساتھ اور یاس اور دونوں اور اسکندر میزائل کا بھی امریکہ کے پاس بھی کوئی توڑ نہیں ہے تو یہ جو ہے ایک بڑی ایک خطرناک بات اس وقت آگئی ہے اور آج رشیہ نے واضح طور پر کہہ بھی دیا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور انہوں نے ساتھ میں سویڈین کو اور فرنلینڈ کو بھی کہہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ سویڈین اور فرنلینڈ یا کوئی بھی ملک اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کر کہ پس مندر میں امریکہ خود نیئر ٹو دی فالٹ ہے تو وہ اس صورت کے اندر ان کی پوری پوری کوشش ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑی جنگ ہو اور پھر دوا کے اسلحہ بکے تاکہ اسلحے کی بنیاد کے اوپر جو امریکہ کی جو ایک سب سے بڑی ہیوی انڈرسٹی ہے وہ دوبارہ کھڑی ہو سکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے معاملات جو ہیں دنیا کے بڑے خراب جا رہے ہیں لیکن صرف دعا یہ ہے کہ خدا کرے ہمارے عرباب اختیار کو ہوش آ جائے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے دنیا اپنے اس کو محفوظ کرنے کے لیے سب بندی کر رہی ہے اور ہم ہیں کہ خود اپنے ہی لیے اپنے پیروں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں جیسا کہ کل قاضی نے اپنے منصفوں کے سرکیوں پر کلھاڑی ماری آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ آج کے لیے